اسلام علیکم گوڈ بارنک سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمشہ آوان اور میں ہوں محمد پائی کو امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا آج کے پریگرم کا آغاز کریں گے کہ ایسی شخصیت کے ساتھ جو ہمارے ملک کا ایک قریمتی اساسات ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کمپیر پہلے انانسر بہت اچھے شاعر بہت اچھے عدیب اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کولمنیگار اور ویژی ویژی انٹیلیکشل پرسن جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تارک عزیز صاحب کی جو کہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں ان کے ایک فکرہ جو کہ بہت ہی فیمس اور ہر پریگرم کے آغاز میں بولا کرتے تھے آپ کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فکرہ آپ کیوں بولا کرتے تھے جب آپ یہ پریگرم کیا کرتے تھے ہم بچپن سے یہ پریگرم دیکھتے آ رہے ہیں نیلام گھر کی میں بات کر رہا ہوں اور ہمیں بہت شوک ہوا کرتا تھا کہ اس پریگرم کو دیکھیں اور ہمیں بہت سری انفرمیشن بھی اس پریگرم سے ملا کرتی تھی اور آپ پریگرم کے آغاز میں کہتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام بقول آپ کے آپ بتاتے ہیں کہ مجھے بہت سرے خطوط آیا کرتے تھے میرے فینز کے اس میں سے مجھے ایک ایسا خط ملا جس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں آپ اپنے پریگرم کا آغاز کرتے ہیں تو اس میں آپ سلام کرتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں تو صرف آپ کا پریگرم سنتا ہوں تو آپ مجھے کیوں نہیں سلام کرتے اس دن کے بعد جب بھی پریگرم آپ نے کیا پریگرم کے آغاز میں یہ الفاظ یہ فکرہ ضرور آپ کہتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام آج ہم ان کو خیراجی تحسین پیش کریں گے آپ انیس سو چھتیس میں انڈیا کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے آپ کے والد مہترم کا نام عزیز پاکستانی تھا یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ انہوں نے پاکستانی لگایا اور کیوں لگایا ان کے والد مہترم بتاتے ہیں کہ نائنٹین تھرٹی میں انیس سو تیس میں جب خطبہ اعلی آباد لام اقبال نے پیش کیا تو مجھے ان کی باتوں سے وہ کافی متاثر ہوئے اور ان کی باتوں سے لگا کہ پاکستان ایک ملک بنے گا اور ہم اس میں ازادانہ سانس لے سکتے ہیں اور ایک ازادانہ انسان کی طور پر رہ سکتے ہیں مطلب دیکھیں تب بھی انہیں کتنا یقین تھا کہ پاکستان بنے گا اور گورنمنٹ جوب بھی کرتے ہوئے ایک رسک ہی لیا آپ کو یہاں بتاتا چھوڑوں کہ وہ گورنمنٹ جوب بھی کرتے تھے انڈیا میں جب وہ آفس کے تو جو ان کے افسرانے بالا تھے ان کو پتا چلا کہ آپ کے نام کے ساتھ عزیز پاکستانی لگا دیا آپ نے انہوں نے کہا کہ آپ اس نام کو ہٹا دیں صرف عزیز رکھیں ورنہ میں آپ کو فائر کر دیں گے تو آپ کو بہت غصہ آیا آپ نے کہا کہ یہ میں اپنی جوب خود ریزائن کر رہا ہوں لیکن میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی نہیں ہٹاؤں گا اس دن سے لے کے پاکستان بننے تک آپ نے صرف پاکستان کے لیے کولم لکھے 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو آپ مائیگریٹ کیا آپ نے پاکستان کے شہر ساہی وال میں وہاں پر آپ لوگ رہاش پذیر تھے وہاں پر گورنمنٹ کالج ساہی وال سے آپ نے گریجوشن کے دگری حاصل کرنے کے بعد آپ لہور آگئے جب آپ لہور آگئے تو آپ بتاتے ہیں کہ شروع شروع میں آپ کے حالات بہت خستہ تھے آپ جب یہاں پر آئے آپ کو فٹپات پر سونا پڑتا تھا اور بعض وقت آپ کو کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا لیکن آپ نے بہت محنت کی محنت کرنے کے بعد آپ نے ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا اور ریڈیو پاکستان میں آپ نے بہت سارے پروگیمز کیے بہت سارے ڈراماز کیے پی ٹی وی کا جب آغاز ہوا تو یہ عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ پہلے کمپیر تھے پہلے اناؤسر تھے جنہوں نے پی ٹی وی پر آ کر بات کی اس دن سے لے کے آج تک پھر آپ شہرت کی بلندیوں کو چھوٹے گئے آپ نے 1974 میں پھر نلام گھر شروع کیا اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1992 میں آپ کو ایک صدارتی آوارڈ بھی دیا گیا اور صدارتی آوارڈ خسنے کارکردگی کا یعنی کہ پرائیڈ آف پرفرمنس کا آوارڈ جو کہ آپ کو صدر کی جانب سے پیش کیا گیا یہ ہمارے لئے بڑی پرائیڈ کی بات ہے کہ ہمارے ملک ایک اساسا لیجنڈ جس نے ہمارے ملک کا نام روشن بھی کیا اور اس ملک کے لئے محبت بھی شو کی کہ میں اس ملک سے کتنی محبت کرتا ہوں آپ نے ایکٹنگ میں بھی اپنا بہت نام کم آیا یہاں بھی بات کروں گا کہ آپ نے بہت سری فلموں میں بھی کام کیا اس وقت آپ جو ہمارے مشہور ایکٹرز تھے وحید مراد اور زیبا کے ساتھ آپ نے کام کیا اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور فلم میں ہار گئے انسان میں کام کیا 1997 میں آپ قومی اسمبلی آف پاکستان کے ممبر بھی بنیں آخر میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو شاعری کا بہت شوک تھا اور آپ علامہ اقبال سے بہت زیادہ انسپائر تھے آپ ان کے بہت بڑے فین تھے تو آپ پنجابی زبان میں بھی محارت رکھتے تھے آپ نے پنجابی زبان میں بھی شاعری کی آپ کی دو کتابیں جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا ہمزات نادک ایک کتاب تھی اور دوسری کتاب آپ کی اقبال شناسائی جو آپ نے لکھی اور کافی مقبول تھی یہ کتاب آپ کی پاکستان سے محبت کا یہی ثبوت تھا کہ آپ نے اپنی ساری جائدات اپنے سارے اصاصاجات پاکستان کے نام کر دیئے امشاہ شامل کرتے ہیں اگلی خبر اگلی خبر کیا ہے آپ کے بعد اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ جو ریلیٹ کرتی ہے شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہ شہد کی مکھیوں میں بھی ایک ملکہ ہوتی ہے وہ اپنی ملکہ کس طرح چنتی ہے شہد کی مکھیوں کا جو ایک چھتہ ہم دیکھتے ہیں اس میں باقی سارے کارپن ہوتے ہیں جسے بڑا سارے چھتے ہیں ہمیں ایک بات پوچھنا چاہوں گا آقاپسے جو شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہے اس کا چننے کا کیا خرائٹیریہ کس طرح بھی حسین ہونے شاہیے اس کو خیر نہیں مکھا اس کو حسین!!! میک اپ تو خیر نہیں کرتی میں ہی ایک ہم لوگ پڑی خاص ہوتی ہیں لیکن اس کا خرائٹیریہ بڑی ایک انگروں نے بڑی ستنڈر سیٹ کیا ہے اگر وہ ستنڈر میٹ کرتی ہے تو ہی وہ کین بنتی ہے اس طرح نہیں بنتی سے اور انہیں اس لئے پیش آتی ہے کہ ایک ہی چھتے میں جب کارکن ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے چاریزی بات ہے وہ پھولوں سے رس چوس کر لاتے ہیں شہد بناتے ہیں لیکن جب ایک چھتے میں زیادہ مکھیاں ہو جائیں مطلب ایک اوور لوڈ ہو جائیں مکھیوں کا تو وہ کچھ مکھیاں آنے وہاں سے جا کر دوسرا چھتا بناتے ہیں کسی اور جگہ پر تو وہاں پہ بھی انہیں ایک اور کیون کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اس لیے کیون کے پاس جگہ نہیں ہوتی پھر اگر ان کی پہلی کیون مر جاتی ہے تو دوسری کیون کیسی آنی ہے یا تو اسی کی بیٹی جو ہے وہ آئے گی منارکی فالو کریں گے یا پھر کوئی اور جو ہے اس کی کوئی بننے کے وہ بنتی ہے میں ہم بتاؤں گی کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنی کیون چننے کے لیے لڑتی ہیں دو مکھیاں اور وہ اتنا لڑتی ہیں کہ ایک مکھی مر جاتی ہے اور دوسری مکھی کیون بنتی ہے مطلب تب تک وہ لڑتی رہتی ہیں جب تک ان میں سے کوئی مر نہیں جاتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے کہ وہ queen بھی اس کی دیتھ ہو گیا مطلب وہ مر گئی ہے تو وہ ڈیفرنٹ جو ہے لاواز جو کے انڈے ہوتے ہیں مطلب ان مکھیوں کی جو اگر ملکہ آپ نے بننا ہے تو آپ کو جنگجو بھی ہونا پڑے گا جنگجو بھی ہونا پڑے گا اور جنگجو مکھی ہی queen بنتی ہے اور اگر جو ہے آپ کی queen کی دیتھ ہو گئی ہے مطلب اگر جو ملکہ تھی queen وہ مر گئی ہے تو اب وہ جو باقی ورکرز ہوں گے جو کارکن ہوں گے باقی شہد کی وہ چھتے کے کارکن وہ کیا کریں گے کہ پانچھے انڈوں کا نریشمنٹ الگ سے کرنا شروع کریں گے مطلب جو روائل خوراک دی جاتی ہے وہ ان انڈوں کو دینا شروع کر دیں گے اور اب جب وہ پانچھے جو انڈے ہیں وہ مکھی بن جائیں گے تو وہ ملکہ مطلب وہ پیدا ہونے سے پہلے نریشمنٹ ہی ان انڈوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ملکہ ہی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر جو پانچھے وہ chemicalsmatesے جوں میں اپس میں لڑتی ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ملکہ بنتی ہے اور پھر ملکہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے جو.. اسےدatyوں کو کہا جاتا ہے جوسseason drone keاء جاتا ہے مل کو مطلب جو میل بکھی شہد کے مکھی ہے اسے رہن کا جاتا ہے اب وہ جو ہے وہ جو ملکہ بنی ہے وہ جائے گی وہ virجن ہے وہ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈérêt سے ملے گا اور اس کے اندر سپرم اینٹر کرے گا اور اس کے بعد وہ مر جائے گا ایک چیز بھی بڑے انپرسٹنگ ہے کہ وہ جو ڈرون ہے وہ مر جائے گا اور اس کے بعد دو ہزار تک ایک دن میں انڈے دے سکتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ بڑی ہوگی چلیم سے میں نے سنا تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں یہ آپس میں باتشیت بھی کرتی ہیں بن بناہت کے جیسے بن بناہتی ہیں تو یہ آپس میں ایک تیز سے باتشیت کر رہے ہوتی ہیں ایک تیز کے مطابق بتایا بھی گیا تھا کہ یہ آپس میں جب کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو بن بناتی ہیں اور ان کا انداز مختلف ہوتا ہے ملکہ بن بنانے کا انداز مختلف ہوگا اور اسی طرح جو دوکارکن ہیں ان کا بات کرنے کا انداز مختلف ہوگا اور اگر آپ ایک شہد کے چھتے کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئین بھی کونسی ہے کیونکہ وہ جہاں جہاں جا رہی ہوتی ہے باکہ اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے ڈینٹیفائی کرنا تو اس طرح شہد کی مکھییں اپنی ملکہ کو چنتی ہیں اور شہد آپ کو پروائیٹ کرتی ہیں اور شہد کھانا بھی چھتے ہیں اور کافی مہنیت کرنی پڑتی ہے ان کے چیز میں شہد کی مکھی نے بہت دفاع کٹ لیتی ہیں اور بیسے آپ اکثر آپ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں مطلب 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 مجھے بھی ایک بار کٹا تھا تو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سوزیش ہو جاتا ہے موسیقی 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 چنا چارڈ، فروٹ چارڈ، بہت سی چیزیں آتی ہیں اور گول کپے، پاپری چارڈ، ہر چیز یقیناً ہر بندے نے اپنے بچپن میں اسے انجوایا ضرور کیا ہوگا اور کچھنا کچھ کھایا ضرور ہوگا آپ کے گلی میں جو پھیری والے آتے ہیں جو آکر آواز لگاتے ہیں سٹریٹ فوڈ جو بیچ رہے ہوتے ہیں ہر بندے نے بچپن میں تیسٹ ضرور کی ہوگی یقیناً تو کافی تیسٹی ہوتی ہے اس وقت جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت مزا رہا ہوتے ہیں مطلب وہ اتنے تیسٹ ہوتے ہیں آپ کا کون سا تھا فیورٹ چنا چارٹ والا ایک آتا تھا مجھے بہت چیز لگتی تھی وہ میں کھاتا تھا اس کے بعد گول کپے تو فیمیس ہیں کہ جو گلی میں آتے ہیں گول کپے والے وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اس کو کھانے کے بعد بہت مزے آتا ہے ہم اس لئے کر رہے ہیں ہم پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گھروں تک محدود ہیں کیا آپ لوگ بھی اس جو سٹیٹ فوڈ اس کو مس کر رہے ہیں اور اگر کر رہے ہیں تو ایسے کون سا پھیری والا جو آپ کے گلی میں آتا ہے جسے آپ لوگ چیز لے کر کھاتے ہیں اور آپ کو وہ بہت پسند ہے تو آپ لوگ میں بتا سکتے ہیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اس طرح کے ڈیفرنٹ جو ہے کون سی سٹیٹ فوڈ آپ سب سے زیادہ لوگ ڈاون میں مس کر رہے ہیں آج سب سے زیادہ سٹیٹ فوڈ کو مس کر رہے ہیں کہ وہ سٹیٹ فوڈ آجائے اور ہم پھٹا پھٹ کھا لیں اور ریمشی صرف کھانے کی باتیں کہ رہے ہیں اور مجھے لگ گیا یہ بھوک اور جب انسان کو بھوک لگ جائے تو انسان کو کھانا کھا لینا چاہیے تو اب مجھے کھانا کھانے کے لیے جانا ہوں اور آپ لوگوں سے چاہنے یا اجازت امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کا بھی دل کرنا شروع ہو گیا چلیں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں اور آپ لوگ اس سے چاہتے ہیں اجازت نہیں پریگرام کے ساتھ نہیں باتوں کے ساتھ نہیں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں فیس بوک پر لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ مجھے اور ہم شکو دیجئے اجازت اللہ آنے کے پر موسیقی